بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و بارک وسلم موز سامین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو روحانی وظائف اور عملیات کے اس سلسلے میں میں محمد سلمان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ عمل جو ہے وہ ایک رات میں اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے انتہائی مجرب ہے موز سامین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اچانک کوئی ایسی مشکل در پیش آ جاتی ہے جس کا حل ہمیں فوری چاہیے ہوتا ہے لیکن اس کے حل کے لیے کوئی سبب فی الحال نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس طرح سے اگر آپ کسی مسئلے کا شکار ہو جائیں کوئی حاجت آپ کو در پیش آ جائے تو آپ نے اس وقت اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ کریم ایک ہی رات کے عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ سے غیب سے پورا فرما دے گا موز سامین کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسی حاجت پیش آ جائے تو آپ نے غزو کر لینا ہے اور پھر آپ نے دو رکعت صلات حاجت ادا کرنی ہے اس چیز کا خاص خیال رکھئے گا کہ جسم اور لباس وغیرہ بلکل پاک و صاف ہو جب آپ دو رکعت نماز صلات حاجت ادا فرما لیں تو اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ گیانا ہے اول و آخر آپ نے چودہ چودہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں آپ نے پانچ مرتبہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے اس کے بعد میں آپ نے سکتر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے لیکن سورہ یاسین کے اندر آپ نے سورہ یاسین کے ہر مبین پر آپ نے ایک سو دو مرتبہ یہ دعا جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اللہم انت لہا ولکل حاجہ فا اقدیہا بفضلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفتح اللہ لنناس من رحمت یہ دعا آپ نے ایک سو دو مرتبہ پڑھنی ہے ہر مبین کے اوپر جب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے پہلے مبین پر پہنچیں وہاں پر رکھ کر ایک سو دو مرتبہ اس دعا کو پڑھیں پھر آگے پڑھنا شروع کر دیں پھر دوسرے مبین پر پہنچیں اس طرح سے سورہ یاسین کے اندر ٹوٹل سات مبین ہے اور سات مقامات پر ایک سو دو مرتبہ اس دعا کو پڑھا جائے گا اس کے بعد میں آپ نے چودہ مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی اس حاجت کیلئے دعا کرنی ہے جب آپ دعا کر رہے ہوں گے تو آپ کو اپنے ارد گرد تھنڈک محسوس ہوگی آپ کو اپنی دعا کی قبولیت کا یقین ہو جائے گا اور آپ کو دلی سکون میسر آئے گا یہ اس عمل کے کامیاب ہونے کی علامت ہے موزی سامین جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے کہ ایک رات میں اس مسئلے سے آپ کو اپنی جان چھڑوانی ہے تو آپ اس وقت اس عمل کو کریں موزی سامین اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ درپیش ہے اور آپ اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو نیچے سکرین پر میرا نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ مصرف تک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا جو بھی مناسب حل ہوگا وہ آپ کی خطبت میں پیش کر دے جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مناسب حل ہوگا